نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں نیدر لینڈ اور ڈینمارک دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے آج کے ٹیٹین مقابلے کو ٹونیمنٹ میں گروپ بی کا یہ میچ نمبر ساتھ ہونے والا ہے اور بھارتی ہے سمیں انسوار شام کو پانچ بجے سے یہ میچ سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے دی بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے بارے میں تو دونوں ہی ٹیمیں اس ٹونیمنٹ میں چھوٹے چھوٹے اسکویڈ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں نیدر لینڈ کی ٹیم میں تیرہ پلیئر دوستو تو ڈینمارک کی ٹیم میں ماتر بارہ پلیئر ہیں اس کا مطلب دونوں ہی ٹیموں کی پلینگ 11 میں جیدہ چنجز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن پھر بھی یادی بات کریں بیٹنگ وٹر کے بارے میں تو فائنڈل بیٹنگ وٹر کی جانکاری ہم آپ کو ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کر آ دیں گے یادی آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے دوستو یادی آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر پہلی بار بزٹ ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے گرانڈ لیگ کے ساتھ سے بہت ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے وہیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کون سے سے پلیئر ہیں جو ہیڈ ٹو ایڈ رسمو لیگوں میں سیف پلیئر ہمارے لیے رہنے والے ہیں شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے وینیو کے بارے میں تو کارٹما آوال میں ٹونیمنٹ کے سارے مقابلے کھلے جائیں گے آج کا مقابلہ بھی ہی پر ہونا ہے ایسے میں یہ بات کریں اپن پچ کے بارے میں تو ایک دم بیلنسنگ بکٹ یہ آپ کو دیکھنے والا ہے دوستو دونوں ہی اینگوں میں کوئی بھی چینجز آپ کو اس سرپیس پر نہیں دیکھنے والے ابھی تک 27 مقابلے اس ٹونیمنٹ کے کھیلے آ چکے ہیں جن میں 16 مقابلے پہلے بلے باجی کرنے والے ٹیم نے اور 11 مقابلے بعد میں یعنی کی چیز کرنے والے ٹیم نے یہاں پر جیتے ہیں یوں تو توس کا کوئی بھی پرواب دونوں ہی اینگوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن جو ابھی تک ٹرینڈ بنا ہوا آ رہا ہے توس جیتنے والا کپتان یہاں پر بلے باجی کا فیصلہ لے رہا ہے اور کافی اتک دوستوں ایک طرح سے یہ ایڈبانٹیج بھی ابھی تک ٹونیمنٹ میں دیکھنے کو ملا ہے بات کریں ایبریج اسکور کے بارے میں تو اوورال ٹونیمنٹ میں ابھی تک 107 رن کا ایبریج اسکور چل رہا ہے فرسٹ اننگ میں لیکن پچھلے پانچ منچوں کی بات کر رہے تو یہ اسکور کافی بڑے بڑے دیکھنے کو ملے ہیں اور ایک سو بیس کا ایبریج اسکور چلا ہوا آ رہا ہے یعنی آج کے مقابلے میں ایک بار پھر ہمیں سو کے آس پاس کا اسکور دیکھنے کو ملنے والا ہے اور بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے بارے میں تو لگ بک تیرہ سے چودہ بکٹ دونوں ہی ٹیمیں ملا کر آج اس مقابلے میں بکٹ اپنے گرا دیں گی دوستو آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اس ٹونمنٹ میں پرفورمنس کے بارے میں سب سے پہلے یعنی بات کریں نیدر لینڈ 11 کے بارے میں تو دونوں مقابلوں میں انہوں نے شاندہ جیت گرد درج کی ہے اور دونوں ہی مقابلوں میں انہوں نے پہلے بل لبا جی کی ہے پہلے مقابلے میں ایک سو تین رن بنائے ہیں سات بکٹ کے نقصان پر اور اس مقابلے کو پانچ رن سے جیتا ہے وہیں دوسرے مقابلے میں 113 رن بنائے ہیں یہاں بھی انہوں کے ساتھ بکٹ گر گئے ہیں اور 13 رن سے اس مقابلے کو جیتا ہے یعنی اوبرال دیکھیں تو نیدر لینڈ کی ٹیم آج کے مقابلے میں ایک بار پھر فیوریٹ رہنے والی ہے یہ دی بات کریں ڈینمارک کی ٹیم کے بارے میں تو دونوں مقابلے انہوں نے ہارے ہیں دوستو پہلے مقابلے کی بات کریں تو یہاں پر انہوں نے 132 رن بنائے تھے اس کے بابزود یہ ہار گئے ہیں وہیں دوسرے مقابلے میں سامنے والی ٹیم نے 132 رن بنائے ہیں اور یہ دوستو 31 رن سے اس مقابلے کو ہار گئے ہیں یعنی اوبرال بات کریں دوستو ٹیم اسکور تو کڑھا کر رہی ہے لیکن بولرز انہ کے زیادہ رن کھا جاتے ہیں اس لیے یہ دونوں مقابلے ہائی ہے دوستو اب بات کریں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نیدر لینڈ ٹیم کے بارے میں دیکھتے ہیں کیسا ان کا بیٹنگ اٹھا رہے ہو کون سے اسے پلیئر ہے جو ہمارے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ پلیئر رہنے والے ہیں خاص طور پر اس مول لیگوں میں یا پھر یوں کہیں دو سے لے کر پچیس جنوں کے جو میمبر والی لیگ ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے کون سے پلیئر سیف رہنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو موسا محمد ٹیم کے لیے لگاتار اوپن کر رہے ہیں لیکن دونوں ہی مقابلوں میں ان کے بلے سے پرفورمنس نہیں ہوا ہے لیکن دوستو آج کے مقابلے میں ان کا تھوڑا سیلیکشن اور پرسنٹیج کم رہنے والا ہے بیالیس میچ کھیلے ہیں تیس کا ان کا ایوریج ہے یعنی اوورال ریکوڈ دیکھے تو ان کے کافی شاندار ریکوڈ ہیں پر پچھلے دونوں مقابلوں میں ان کا فرم اچھا نہیں رہا ہے گرانڈ لیگ کے ساب سے موسٹ پر گئے رہنے والے ہیں لیکن دوستو آج کے مقابلے میں بھی آپ ان کو ڈروپ کر کر سلیے گا کیونکہ سامنے والے ٹیم میں نہیں ملیں گے اور دوستو ان سے اچھے پلیئر ہم اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں اب بات کریں گے راتا الفانسو کے بارے میں تو 31 میچوں میں 14 کا ہی ان کا ایوریج ہے اور دو مقابلے ایک مقابلہ کھیلہ ہے ایک مقابلے میں انہیں پلیئنگ نہیں ملی ہے بگٹ کیپرنگ سیکشن میں یہ پلیئر ملنے والا ہے دوستو اب ان کے اسطان پر ہم ایک اور پلیئر کو ٹیم میں شامل کریں گے جو کی آل راؤنڈر پلیئر ہے لیکن ابھی کے لیے ہم اسے ڈروپ کر رہے ہیں کیونکہ سامنے والے ٹیم کے بگٹ کیپر کو ٹیم میں شامل کریں گے وہ اوپن کرنے آتے ہیں اور دوستو ان کے پرانے دونوں ریکوڈ اچھے گئے ہیں اوبرال ریکوڈ بھی ان کے اچھے ہیں اس لیے ابھی کے لیے ڈروپ کریں لیکن گرانڈ لیگ میں آپ ان کو ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں ہیڈ ٹو اٹ ٹیموں سے آپ انہوں کو ڈروپ کر کر ابھی کے لیے چل دیئے گا اب بات کریں گے بوریس گوریلی کے بارے میں دوستو اکیس میچوں میں چار سو ایک رن ہے چوبیس کا ان کا ایبریج ہے پچپن ہائی ایسٹریسن کا اسکور رہا ہے پچھلے دونوں مقابلوں کی بات کر رہا تو ایک مقابلے میں جیرو اور ایک مقابلے میں چھتیس رن کی پاری کھیلی ہے اوبرول دیکھیں ٹھیک ٹاک پلیئر ہے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے آئے گا اس لئے ہمیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل رہے ہیں شاکیب جل کی فکار دوستو اول ڈراؤنڈر پک ہے نشید طور پر ٹیم میں شامل کرنا ہو سکے تو گرانڈ لیگ میں کیپٹن اور بائس کیپٹن آپ نے ٹرائے کر کر چل سکتے دوستو بگٹ کیپ رنگ یہ پلیئر آپ کو بگٹ کیپ رنگ سیکسن میں یہ نہیں دیکھے گا لیکن بات کر رہے ہیں ڈرین ٹیم میں ایک بار شامل ہو چکے ہیں اور بیس کے ایبریج پوئنٹ کو ارن کر رہے ہیں اور دونوں ہی مقابل میں دو دو آور کور کیے ہیں لیکن ایک ہی بگٹ نکال کر دیا ہے دوستو بلے سے رن نہیں ہے لیکن آنے والے میچز میں رن کرنے والے ہیں کیونکہ نمبر چار پر یہ بلے باجی کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات بولنگ بھی کر رہے ہیں اس لئے ہم انہیں ٹیم میں پک کر کر چلنے والے ہیں بات کریں گے ریان کلین کے بارے میں دوستو اب یہ ایک ایسا پلیئر ہے دونوں مقابل میں سولہ اور چوبیس رن کی پاری کھیلی ہے اب دوستو ان کے استان پر آپ اسی ٹیم کے بگٹ کیپر کو ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپن بھی کرنے آنے والے ہیں ایسے میں یہ اسکور کریں گے دوستو ریان کلین کی بیٹنگ نہیں آئے گی اور ریان کلین کی بیٹنگ آئے گی مطلب یہ اسکور نہیں کریں گے تو دونوں میں سے آپ کسی ایک پلیئر کو اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلیے گا اور اس کے لئے بات کریں گے سیویسٹین برات کے بارے میں آپ ٹیم میں شامل کریں دو بگٹ پچھلے مقابلے میں نکال کر دیئے تھے اور دوستو چھٹے میں نمبر پر بلے باجی کرنے آ رہے ہیں مطلب 15 سے 20 رن کا اسکور کا موقع ان کو مل جائے گا دونوں بار دریم ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں اور ایک سٹ کے ایبریج پوائنٹ کو یہ ابھی تک ارنے کرتے ہوئے چل رہے ہیں بات کریں گے سی فلویڈ کے بارے میں تو پہلے مقابلے میں ٹیم کر یہ اوپن کرنے آئے لیکن دوسرے مقابلے میں نمبر ساتھ پر یہ بلے باجی کرنے آئے ہیں پر اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ہی مقابلوں میں انہوں نے دو دو اوبر کور کیے ہیں اور دو دو بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور لاشٹ مقابلے میں ساتھ پر نمبر پر آنے کے بابزود انہوں نے سولہ رنگ کی پال کے لیے دونوں ہی بارے ڈریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں انکیان بے کے ایبریج پوائنٹ ارنے کر رہے ہیں ٹوپ وارڈر پر بلے باجی کرنے آئیں گے دوستو جہاں تر یہ ٹوپ وارڈر پر بلے باجی کرنے آئیں گے اور جیدی ٹوپ وارڈر بلے باجی کرتے ہیں تو کیپٹن بائس کیپٹن سی کا بیسٹ اوپسن ہیٹ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں یہ رہنے والے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے اولیور انہین باس کے بارے میں تو دوستو اس پلیئر کو ہم ڈراؤپ کرنے والے ہیں کیونکہ لاشٹ مقابلے میں انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے اور اس کے پہلے بھی بولنگ کی ہے تو وہاں پر ایک ہی اوبر انہوں نے کور کیا تھا آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے ارنب جین کے بارے میں تو اس پلیئر کو آپ ابھی کے لیے ڈراؤپ کریے گا کیونکہ ایک ہی مقابلہ کلعہ ہے نہ یہاں پر بولنگ کی ہے اور نہ ہی انہوں نے بیٹنگ کی ہے اس کے علاوہ دوستو فلیپی بوئیز وین کے بارے میں بات کریں گے تو دونوں ہی مقابلوں میں تین اوبر کور کیے ہیں ایک بکٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے ابھی کے لیے ہم انہیں ڈراؤپ کریں گے کیونکہ ہمیں آس اور بھی جو بولر ہیں انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہے جو کہ ابھی تک اچھا پرفورمنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اوبرال دوستو ان کے ریکوڈ پر بھی آپ دھیان دے ہوئے تو گیارہ چھے میچوں میں ماتر چار بکٹی ان کو ملے ہیں اس لیے بھی ہم ان کو ڈراؤپ کر کر چل رہے ہیں باقی دوستو بات کریں گے کنگ ماں کے بارے میں تو دو دو اور دونوں میچوں میں کبر کیے ہیں دو بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اس بندے کو ہم ٹیم میں شامل کریں گے اوبرال ریکوڈ پر دھیان دیں تو چھتیس میچوں میں تیز بکٹی بھی ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے یعنی اوبرال دیکھیں تو اس پلیئر کو ہم اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں دوستو باقی دونوں ہی پلیئر یعنی پلیئنگ 11 میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی جانکاری ٹیلیگرام چلائے پر آپ کو مل جائے گی ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو دوستو ترنت ٹیلیگرام چینل ضر جائیے گا اور چینل یعنی دوستو نہیں مل رہا ہے تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں فینٹسی بیننگ 11 نام سے ہی آپ کو مل جائے گا باقی دوستو ویڈیو کو لائک جیلو کریے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے چلیے گا اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیم کے بارے میں تو یہاں پر دوستو بہراج بگٹ کیپ رنگ سیکسن میں دیکھنے والے ہیں اور دونوں ہی میچوں میں 18 رنگ کی پاری کھیلی یہ آورال ریکوڈ کا بھی شاندار ہیں چار بار پچاس پلس کا اسکور 20 میچوں میں کر چکے ہیں اس لئے اس پر یہاں ہم اپنی ٹیم میں شامل کر کر چلنے والے ہیں یہ ریکوڈ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے تھے لیکن ٹی ٹین کی بات کر رہے تو دو ہی مقابلے کھیلے ہیں جیسے دوستو میسے آنگے بڑھیں گے بیسے دوستو اسکورگرن کے بارے سے دیکھنے کو مل جائیں گے اب بات کریں گے دوستو سنجیب کے بارے میں تو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیسل میچوں میں آٹھ میچ میں تیرا کا ایبریج تھا چار ایننگ میں ایک بکٹ تھا یعنی ان کے یہاں پر پرفرمنس اچھا نہیں تھا اس لئے پچھلے مقابلے میں ان کا سیلیکسن اور پرسنٹیج کافی نیچے گیا تھا لیکن دوستو ہم نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا لاشٹ مقابلے میں دوستو دو اوور فیکے تھے کوئی بکٹ نہیں ملا لیکن اس کے پہلے والے مقابلے میں ستر رن بنائے ہیں اور دو اوور فیکنے کے بعد بکٹ نہیں ملا ہے یعنی اوورال دیکھیں تو آج آپ اس کو ڈروپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں میچوں میں دو دو اوور کبر کیے ہیں اور لاشٹ مقابلے میں اوپننگ آنے کے بعد ستر رن کی پاری انہوں نے کھیلی ہے اب بات کریں گے ساران اسلان کے بارے میں سات میچوں میں انیس کا ایبریج ہے چھ میچوں میں بولنگ کیے پانچ بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں یعنی اوورال دیکھیں ٹھیک ٹاک پک ہے ڈریم ٹیم میں شامل ہونے والا پک ہے آپ ان کو شامل کر کر چل سکتے ہیں پچھلے دونوں مقابلوں پندرہ اور ستیس رن کی پاری کھیلی حالانکہ ایک ہی میچ میں انہوں نے بولنگ کی ہے اور کوئی بگٹ ان کو وہاں پر نہیں ملا ہے پر آپ انہیں پک جرور کر کر سلیے گا دورانی کی بات کریں دوستو نمبر چار پر بللے باجی کرنے آئیں گے اب آپ دورانی کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ اوپر والے جو ہم نے ڈروپ کرنے کو بولا تھا پانچ پر نمبر کا بللے باج تھا اس کو آپ اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں ریان کلین کو دوستو ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو شامل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں دورانی آپ کو والراؤنڈر سیکشن میں یہ پلیئر ملنے والا ہے تو ابھی کے لیے تو ہم ڈروپ کریں گے اس پلیئر کو اب بات کریں گے دوستو کرسٹین سن کے بارے میں تو دونوں میچوں میں ایک کوبر کبر کیا ہے بکٹ ان کو نہیں ملا ہے اس لیے ابھی کے لیے ڈروپ کر رہے ہیں بیٹنگ آٹر ان کا فکس نہیں ہے اب بات کریں گے دوستو موسا محمود کے بارے میں تو دونوں مقابلوں میڈل آٹر میں بللے باجی کرنے آئے ہیں دونوں ہی مقابلوں میں کوئی خاص سکور نہیں ہے لیکن آنے والے میچے میں دوستو ان کے بللے سے آپ کو سکور دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ 84 ان کا نوٹ آؤٹ ہے اور 31 کے ایبریج ان کا راہ ہے دوستو پچھلے جو ٹورنمنٹ میں انہوں نے کھیرا تھا وہاں پر آپ کو تیسرے چوتے اور اوپن بھی انہوں نے کچھ مقابلوں میں کیا تھا یعنی یوبرول دیکھیں تو گرانڈ لکھ کا پیک ہے آپ نے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں باقی یہ دی بات کریں انہی کی اددین کے بارے میں تو گیارہ میچوں میں ٹی ٹوئنٹی کے گیارہ کا ایبریج ہے چھے میچوں میں پانچ بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں پر ابھی کے لیے ہم ڈروپ کر رہے ہیں کیونکہ دو میچ کھیلے ہیں ایک ہی اوپر انہوں نے فیکا ہے لیکن بات کریں گے لکھی ملک کے بارے میں ایمپورٹنٹ پیک ہے اس پلیئر کو آپ کو لے کر چلنا ہے چوبی سن اور پانچ سن بنائے ہیں ایک اوپر فیکا ہے ایک بگٹ نکال کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیسل میں دس میچز کھیلے ہیں اور گیارہ بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں یعنی ٹی ٹوئنٹی کے ریکارڈ کافی اچھے ہیں پر ٹی ٹین کی بات کریں تو دو ہی میچ ابھی تھا کہ انہوں نے کھیلے ہیں بات کریں گے دوستو عبداللہ محمود کے بارے میں تو دونوں میچوں میں دو دو بگٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور نوے اور آٹھوے نمبر پر آنے کے بعد آٹھ اور نو رنگ کی پاری کے لیے دونوں ہی بار دریم ٹیم کا حصہ رہے ہیں ایمپورٹنٹ پک ہے آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں کیپٹن اور بیس کیپٹن بھی آپ ان کو ٹرائے کر کر چلیے گا اس کے لئے بات کریں گے ایڈم لیگ کے بارے میں تو دوستو ایمپورٹنٹ پک ہے دونوں میچوں میں بولنگ کی ہے آپ ان کو لے کر چل سکتے ہیں لیکن آج کے اس مقابلے میں ہم ان کو ڈراؤپ کر کر چلنے والے ہیں کیونکہ ہم لینے والے ہیں کاری میرے کو دونوں مقابلوں ہم دو دو آور کبر کیے ہیں اور دو دو بگٹ ٹیم کے لیے نکل کر دیے ہیں گرانڈ لیگ میں بیسٹ اپسن کیپٹن بائیس کیپٹن سی کا رہنے والے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک بچ کریے گا لیکن ابھی ہم بات کرنے والے ہیں آج کے سیلیکشن کے بارے میں آج ہم کس پرکار کی ٹیم کے ساتھ جانے والے ہیں دوستو یہاں پر ہم ٹی بھراج کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے یدی آپ چاہتے ہیں تو آر کلین کو ڈروپ کرنے کے بعد اسی ٹیم کے بگٹ کیپر کو ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں باقی دوستو پانچ بولروں کے ساتھ آج ہم اپنے ٹیم تیار کرنے والے ہیں کیونکہ دونوں ہی ٹیم بولرز اچھے ہیں آورال دوستو ہم کلاوڈ کو دوستو فراؤڈ کو کیپٹن اور بائس کیپٹن ہم تنیک تنانسون کو بنانے والے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک عوش کریے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریے گا ٹیلی گرام چینل جوٹنا بلکل نہ بھولیں کوئی فیر بیدل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری آپ کو وہاں پر مل جائے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جائہن دوستو